بی بی سی پر نیوز کاسٹر ہے ایسا ہی ایک ہیرو یہاں پر مجود ہے مال روڈ ہے لاہور کا اور یہاں پر یہ شخص پہلے بیٹھا ہوا ہے اور سگٹ پی رہا ہے بہترین نفیس اوبرکوٹ اس نے زیبتن کیا ہے اور سکارف گلے میں ڈالا ہوا ہے اس نے ہیٹ پہنا ہوا ہے سٹک اٹھائی ہوئی ہے لگتا ہے بہت ہی ایلیٹ کلاس میں سے کوئی شخصیت ہے اور پھر یہ عوارہ گردی کرتا ہوا مختلف شاپس میں جھاکتا ہوا کسی جوڑے کے پیچھے چلتا ہوا آخر ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتا ہے جب اسے ہرسپٹل میں لے جائے جاتا ہے اور اس کی اوبرکوٹ کو اتارا جاتا ہے تو نیچی اس نے کچھ نہیں پہنا ہوتا اور پھٹے ہوئے پنیان ہوتی ہے اس کی تو انتہائی افسرد حالت میں ہوتا ہے تو یہ ایک دلچسپ کریکٹر ہے سیم لائک ایسا ہی کبھی کبھی منٹو بھی لکھتا ہے کہ یہاں پر ایک ہنگامہ ہے پاکستان کے اندر اور ایک شخص جو ہے وہ گنگا رام کے مجسمے کو اوپر تھوک رہا ہے جوتے مار رہا ہے اور جوتوں کا ہار پھنا رہا ہے پولیس آگئی لڑائی ہو گئی اور وہ شخص جو جوتے پھنا رہا تھا گنگا رام کے مجسمے کو وہ گر گیا زخمی ہو گیا اسے گنگا رام ہسپٹل میں لے جایا گیا علاج کے لیے بات سمجھیں گے سمجھیں سمجھ گیا نا اچھا سامنے کچھ تھا ڈیزائر کچھ تھی شخصیت کچھ تھی حقیقت کچھ تھی یہ کہانی ہے آئیے فور قویشن ہے اس کے what was the appearance of young man in the story overcoat overcoat 2011 young man کی خد و خال کیسے ہیں young man کی appearance کیسی ہے اس کی شکل و صورت کیسی ہے لباس کیسا ہے what is his appearance 2002 chapman کہ young man کی appearance کیسی تھی شکل و صورت کیسی تھی answer the young man was decorated with shining hair young man کی decorated shining hair تھے چمکتے ہوئے وہ flutter کرتے ہوئے مہکتے ہوئے بال تھے side buns اس کی بڑی بڑی کلمیں تھی یہ کانوں کے ساتھ کلم رکھتے ہیں thin moustaches باریک اس نے موچ بنائی ہوئی تھی جیسے پرانے ہیروز کی ہوتی ہے an overcoat اور اوپر اس نے overcoat پینا ہوا تھا a silk scarf اور اس نے silk silk کا یعنی کہ ریشمی scarf گلے پر glue بند کہتے ہیں اکثر امیتہ بچن نے بھی ڈالا ہوتا ہے کچھ موویز میں glue بند گلے پر اس نے باندھا ہوا تھا a flat hat اور flat hat پینا ہوا تھا سر پر ایک hat رکھا تھا and a stick in hand اور ہاتھ میں ایک باریک سٹک تھی یہ fashion تھا ان دنوں کا he was looking decent اور دیسکت